بسم اللہ الرحمن الرحیم لائیوی طافتہ علی بیگ کے مہمان ہیں فیڈرل ڈریکٹریٹ اسلامباد کے وائس پرنسپل جناب شفیق الرحمن صاحب اور ان کا تعلق اب پر چطرال پر وقت سے ہے اور آج کوشش کریں گے کہ اس مختصر سے نشست میں ہم سر کی پوری سٹرگل چطرال سے لے کر اور کیپیٹل اسلامباد سٹی آنے تک کا ان کی اپنی زبانی سر بہت شکریہ آپ کا سر چطرال کی زمین تو بہت زرخیز ہے اس حوالے سے علاقہ بہت دور ہے وسائل محدود ہیں اس کے بوجود سر اس ساری چیزوں کو دیکھیں تو یہ خوشائن بات بھی ہے کہ آپ جیسے قبل فقر جو سفوت ہمارے چطرال کے آتے ہیں اس طرح کی فیلڈ میں اور اس طرح اس پوزیشنز میں آتے ہیں اب تھوڑی سی سر کہ آپ اپنی اس وقت کی کہ شفق الرحمن صاحب جو ابھی ایک بڑے مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی ایک اور آپ میں نئی خوشخبری بھی یہ ہے کہ آپ نائنٹین کے لیے جو ہے آپ کی سیلیکشن ہو چکی ہے ٹیسٹ پولیفائی کیے ہیں ابھی انٹرویو کے لیے شاید بدین منت بلائیں گے بلائیں گے یہ بھی ہمارے لیے عزاز کی بات ہے کہ آپ مزید ترقی کریں تو سر آپ اپنے بچپن کا جو وقت ہے اس کو آپ تھوڑی سی ہمیں بتائیں کہ کہاں سے اپنے ایڈوکیشن لیے کس طرح آپ نے کیا کچھ کیا نائنٹین نائنٹی سکس میں میں نے میٹرک کیا گورنمنٹ ہائی سکول مستوج سے اس کے بعد میں نائنٹین نائنٹی ایٹ میں گورنمنٹ ڈگری کالیج چترال سے میں نے ایف ایس سی اور پھر ٹو تھاؤزن میں بی ایس سی کیا اس کے بعد میں ٹو تھاؤزن ٹو میں گورنمنٹ پوز گیجویٹ کالیج جانزیب کالیج سوات سے میں نے ایم ایس سی کیا کمیسٹری میں اس کے بعد 2005 میں میں نے بی ایٹ کیا 2008 میں ایم ای پی ایم ایڈوکیشنل پلاننگ منیجمنٹ اس میں ماسٹر 2011 میں میں نے آخان یونیویسٹی انسٹیٹ فار ایڈوکیشن ڈیولپمنٹ کراچی سے میں نے ایم ایٹ کیا 2019 میں میں نے ایم فیل کیا علام اقبال اپن یونیویسٹی سے ایڈوکیشنل پلاننگ ایڈوکیشنل پلاننگ منیجمنٹ میں ابھی میں پی ایڈوکیشنل پلاننگ منیجمنٹ میں علام اقبال اپن یونیویسٹی سے یہ میری کوالیفیکیشنل کے حوالے سے کچھ باتیں تھی ابھی جب میں میری جو کیریئر ہے ٹیچنگ کی جو کیریئر ہے میں 2000 میں اپنا ٹیچنگ کیریئر سٹارٹ کیا تھا جب میں بی ایس سی کے اقزام ہوئے تھے ہمارے 2000 میں تو ہم ریزلٹ کے لیے ویٹ کر رہے تھے پھر ریزلٹ کے بعد یونیویسٹی میں ایڈمیشنل لینا تھا تو پامیر پبلک سکول بونی میں میں نے چار مہینہ وہاں پہ پڑھایا 2000 اگس سے لے کر تقریباً وہ نومبر 2000 تک اس کے بعد ہمارے ریزلٹ آنے کے بعد میں نے ایڈمیشنل لیا اور امیس سی کرنے کے بعد پھر میں نے اپنی ٹیچنگ کیریئر کا دوبارہ آغاز میں نے سیوج پبلک سکول اس وقت تھا ابھی لنگلین پبلک سکول ان کالیج ہے وہاں پہ تقریباً ایک سال میں نے پڑھایا کیمسٹری ایف ایسی لیول پر میٹرک لیول پر میں پڑھاتا تھا وہاں پہ ایک سال وہاں پہ پڑھانے کے بعد پھر میں پامیر پبلک سکول ان کالیج گرمچشمہ وہاں پہ دو سال 2003 سے 2005 تک وہاں پہ رہا اس کے بعد میں پرل ڈگری کالیج فار ویمن بونی وہاں پہ دو سال پڑھایا 2007 میں گورنمن ڈگری کالیج بونی میں ایز ای لیکچرر میری اپائیمنٹ ہوئی وہاں پہ پانچھے مہینے کام کیا اس کے بعد اس جاب کو میں نے چھوڑا اور آخان ایڈوکیشن سرویس میں ایز ای لیکچرر کیمسٹری میں نے کام سٹارٹ کیا اس وقت 2007 میں آخان ہائی سکنڈ سکول کراہ اور آخان ہائی سکنڈ سکول سکول سینلش اسٹیبلش ہوئے تھے 2007 میں جون میں یہ کام سٹارٹ کیے تھے تو ہم پوائنرز میں سے ہیں ان آخان ہائی سکنڈ سکول جو اسٹیبلش ہوئے تھے تو جو ڈگری کالیج میں میں کام کرتا تھا اس ای لیکچرر وہ میں نے چھوڑ کے یہاں پہ میں نے کام سٹارٹ کیا اور سینلش میں میرے اپائیمنٹ ہوئی 2007 سے لے کر 2009 تک وہاں پہ کام کیا اور دو سال کے لیے آخان ایڈوکیشن سرویس کی طرف سے مجھے آخان ایڈوکیشن آخان یونیورسٹری کراچی ایمیٹ کے لیے میں وہاں پہ گیا اور 2011 میں واپس آنے کے بعد کوراغ ہائی سکنڈ سکول میں آخان ہائی سکنڈ سکول کوراغ میں ایک سال کام کیا پھر سینلش میں میرا تبادلہ ہوا آخان ہائی سکنڈ سکول کوراغ میں اس کے بعد تین سال وہاں پہ کام کیا 2015 میں میری اپائیمنٹ اپنی ارگنائزیشن آخان ایڈوکیشن سرویس میں ریجنل سکول ڈیولپمنٹ یونیٹ ہیڈ گرمچشمہ میری اپائیمنٹ ہوئی گرمچشمہ میں 2015 سے 2017 تک وہاں پہ کام کیا اور وہاں پہ تقریباً 18 سکول تھے ان کی مونیٹرنگ سپرویجن ان کی ایویلویشن اس طرح کے میرے ریسپونسیبیلٹیز میں شامل تھے 2017 فروری میں میری اپائیمنٹ یہاں پہ فیڈرل ڈائریکٹیڈ آف ایڈوکیشن اسلامباد میں از ای وائس پرنسپل میری اپائیمنٹ ہوئی تھرو پبلک سرویس کمیشن تو 2017 سے ابھی تک یہاں پہ کام کر رہا ہوں اور ابھی آپ جو بتا رہے ہیں ابھی ایری ایڈوکیشن آفیسر یہ بھی ہماری اپنی ڈیپارمنٹ فیڈرل ڈائریکٹیڈ آف ایڈوکیشن کے ہیں اس پہ میری ریٹن ٹیسٹ پاس کیا ہے ابھی انشاءاللہ ویدن ون مند انٹرویوز ہوں گے ان کے